یا رہے اور پھر ہمیں روزے رکھنے کی تحبیت آج سے اللہ نے نوازا ہم روزے بھی رکھ رہے ہیں اور ساتھ جتنے ایسے کاری خیر خیر اور بلائی کے معاملات ہیں کام ہیں ان کو بھی سرکجاب دے رہے ہیں اپنے روزوں کو اور روزوں جیسی عظیم عبادت کو مزید قیمتی بنانے کے تو آج یہاں ہم سب جمع ہیں ہم آپ کو دہتے ہیں دن سے خوش آمدید کہتے ہیں آج ایک ہمارے ہونہار تعلیموں کا تکمیل قرآن ہے انشاءاللہ وزیز اس میں کہیں اپنا ہمسل قرآن کا آخر سبق سنونا ہے تو یقیناً یہ پیرنس کے لیے وادہین کے لیے بہت خوشی کا بے انتہا خوشی کا یہ موقع ہے اور خوشی کرنی بھی چاہیے اس لیے کہ اس سے بڑھ کر ہمارا اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی نہ رحمائی کی کتاب ہے نہ اس سے بڑھ کر ہمارا کسی کتاب کے ساتھ تعلق ہے یہ وہ کتاب ہے اسے اللہ رحمہ العزت نے آسمان سے نادل کیا ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لیا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ فرمایا فرمایا کہ اللہ رحمہ العزت اس کتاب قرآن کریم کے ساتھ بہت ساری قوموں کو عزتِ رفعتِ بھلدیاں عطا فرماتا ہے اور جو اس کتاب کو پسے پشت ڈعا دیتے ہیں اللہ رحمہ العزت ان کو رسوا بھی کر دیتا ہے اور عبرت کا نشان بھی بناتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی بہت زیادہ فضیرتِ دراجات بیان کیے ہیں قرآن پڑھنے بارا پڑھانے بارا کہا دنیا میں پہتری وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے جو پڑھاتا ہے جو سیکھتا ہے جو سکھلاتا ہے جو اپنا اوڑنا اچھوڑنا اس کتاب کتاب اللہ کے ساتھ بنا لیتا ہے میرا رب اسے پہترین کہہ رہا ہے ہم دنیا کی کسی بات پر یا دنیا کے کسی فلانس پر سیکھٹیفکیٹ بن نہیں جاتے یہ وہ بات ہے یہ وہ بات ہے جو اللہ رحمہ العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی اور آپ نے اپنی امت کو یہ سکھلا دیا تو سامیل مہندرم آج ہم اپنے بیٹے عبداللہ اسلم پہت حافظ محمد اسلم ان کا آخری سبق سمات فرمائے گی تو جب وہ آخری سبق سنا لے گی تو انشاءاللہ ورزیز قرآن کریم کے تحفیظ القرآن کی مکمل سعادت اللہ رحمہ العزت ان کو اطاق فرمائے گا یہ ایسی سعادت ہے یہ ایسی سعادت ہے سعادت بیکہ حصل کر رہا ہے اور نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ فرمایا ہے کہ قیامت کے دن حافظ قرآن کے وعددین کو جو تاج پہنایا جائے گا اس تاج کے در جو ایک موتی ہوگا ایک موتی آپس صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی روشنی اس سورج جو ہمیں سورج نظر آتا ہے صحیح حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم چھاؤں کو دھونتے ہیں سالے میں جاتے ہیں اور کمروں میں بیٹھ کر چھت کے لیچے آکے ایسی چلاتے ہیں اس کی دپش اور گھمی سے بچنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس تاج کا جو تاج کا عزت بارا جو تاج ہوگا اس کا ایک موتی اس کی روشنی اور اس کی چمک اور اس کی خوبصورتی اس سورج سے زیادہ روشنی ہوگی اس سے زیادہ مبور صورت ہوگا یہ ایک موتی ہے یہ میرے رب کے ہاتھ میں ہم بتا نہیں کتنی موتیوں والے تاج میں مہنائے گا انشاءاللہ ہے مشکل کاف لیکن میرے رب نے مشکل کے بعد اللہ نے دو دفعہ یہ بات کہی ہے کہ سختی ضرور ہے مشکل ضرور ہے حالات اگر کو ہوتے رہتے ہیں مگر میرے رب کہتا ہے وہ اس سے گھنڈے گا رہا ہوں اس سے ہم پہنچ ساتھ ہیں اس کے لئے آسانیہ بھی کرتے ہیں تو میں اپنے بیٹے آپ کو دعوت دیتا ہوں وہ آئے اور ہمیں اپنا آپ نے سبق سنائے تو یہ جو میرے بھائیے کے سامنے آجائے جو میرے بھائیے کے سامنے آجائے آپ بس ترمان سا ہمیں اپنے آجائے کے سامنے آجائے یا ڈیوی آنسے اعوذ باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنِ يَرَغَوًا مِنَّذِ إِبْرَاهِمَ إِلَّا مَنْ صَفِيَ نَخْذَا وَلَقَدْ ازْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنِيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَبِنَا الصَّالِحِينَ اِذَ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِقِ قَالَ اَسْتَقْدُرِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبَصَّى بِيَا إِبْرَاهِيمُ بَنِي وَيَعَفُوبُ يَا بَنِيَا إِنَّ اللَّهَ اَسْتَفَى لَكُمُ الدِّينِ وَلَا تَقْوُدُنَّ إِلَّا مُوتُوا مُسْلِمُونَ أَنْكُمْ وَتُمْشُهَدَاءِ إِذْ حَضْرَ يَعْفُوبَ الْمَوْتِ إِذَ قَالَ لِبَنِي مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُونَ عَبُدُ إِلَّاكَ وَإِلَهَا وَأَبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ إِبْرَاهِيمَ وَإِصْبَعِيلَ وَإِسْحَابَ إِبْرَاهِيمَ وَإِذْمَا إِذْحَابَ إِلَا مُوتَا وَنَحْنُ لَوُمُسْلِمُونَ موسیقی 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 ہیں اور جہاں قرآن کریم پڑھا جائے سنا جائے نصیحت کی جائے سنی جائے اللہ رب العزت کا ایک وہاں خاص کی نام یہ ہوتا ہے کہ رب العالمین وہاں سکینت کو ناظر فرماتے ہیں تو یہ سکینت یہ سکون یہ امن اور یہ خوشی یہ میرے رب نے عطا کی ہے ہم اپنے رب کا اس پر بہت زیادہ شکر ادا کرتے ہیں جہاں اس پیٹے کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے ہمارا یہ جو بھائی مردین یہ عبد سلمان ہے یہ اس کا بڑا بھائی ہمارے اس ادارے کا جو ریکارڈ ہے نا آج تک ہمارے اس پیٹے کا کوئی نہیں توڑ سکتا انہوں نے قریباً گیارہ ماہ سے کچھ عرصہ کم قرآن کریم اور اس سال سے لے کر آج تک سولہ کیوں نہیں سولہ 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 مسلح یعنی سولہ سال ہر رمضان میں قرآن کریم کی تراویے سنا رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے بڑی خوشی تھی سعادت کی بات ہے اور میرے ان بزرگوں کے لیے جنہوں نے یہ سارے سہولیات اللہ کے حکم سے ہمارے لیے بنائی میری مراد مرزا رشید بیگ رحمت اللہ علیہ میرے بارد مہترم جنہوں نے مجھے میرے رسے ترونے کے باوجود ہونے نے مجھے یہی بات کہی ہے کہ تم نے یہاں ہی پڑھانا ہے تمہارے لیے میں کسی اور چیز کو پسند نہیں کرتا تو آج مجھے 23 سال ہے یہاں پڑھاتے ہوئے اور ان 23 سالوں میں ایک سو 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 سے زیادہ بچے جو ہیں وہ مجھے سے الحمدللہ قرآن کریم ہی بس کر چکے ہیں جہاں یہ واضح کے لیے سعادت ہے وہاں ہمارے لیے میرے والد مہترم کے لیے اور اس مسجد کے بانی متولی مرزا رشید بیگ رحمت اللہ علیہ کے لیے اور میرے اس مسجد کے پہلے دن کے نمازی مستری دیاولہ صاحب مستری عطاولہ صاحب اور ہمارے بھائی عبد الرحمن مغل صاحب یہ پہلے دن کے اس مسجد کے نمازی ہیں اس محلے کے ہیں یقینا اللہ رب العزت ان ساری سعادتوں کو ان کے ساتھ اللہ ان کو بھی ان سعادتوں سے بہراد کر رہا ہے تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے ابھی ٹائم بہت کام ہے انشاءاللہ دعا کرنے میں رکھنا جو اور تو کوئی نصیحت اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے کہ ہم نے پرام سنا ہے اس میں ایک بات سبغت اللہ لوگو اللہ کا رنگ اللہ کا رنگ ومن احسنو من اللہ سبغہ پوری قینات میں اللہ سے پڑھ کے کسی کا رنگ نہیں آؤ رنگ کسی رنگ میں رنگ نہ چاہتے ہو تو میرے رنگ کے رنگ میں رنگ جاؤ خوشی میں غمی میں تکلیف میں آسانی میں فراوانی میں تنگی میں شادیوں میں گھروں میں خواتیر کے معاملے ہو پیٹوں کے مردوں کے معاملات ہو ہر معاملہ میرے رنگ کے حکم سے کرلو اس کے رنگ میں رنگ جاؤ میرا رنگ تمہیں دنیا میں ظلیل اور اسوا نہیں ہونے دے گا نہ کرے گا اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد جما صلیت علیہ ابراہیم وعالی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک محمد وعالی محمد وعالی محمد وعالی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعید اللہم انتر قبی ونحن الزعفاء انتر قلی ونحن الفقراء اللہم انتر قنا ونحن عباد یا رحمان یا رحیب یا ذلاشر مجید فعال لما جرید اللہو آلمی آپ آسمان و زمینوں کے مالک ہیں اللہ آپ ہر قسم کے عیب اور کمی سے پاک ہیں اللہو آلمی آپ آہاں برش موالا کے رب ہیں عشو العظیم کے رب ہیں بڑے جلال بانے ہیں اللہ پڑا ا компании ہیں آپ کا اللہ ہم گناہگار فطیر بندے اللہ غریب اور مسکر بندے اللہ کمزور اور بنحگار بندے اللہ مند کے ترے دربار پر حاضر ہے اللہ ہمارے صغیرہ اور قبیرہ اُنہوں کو معاف فرما اللہ اعلمین یہ رمضان کا مہینہ بخشش کا مہینہ ہے اللہ یہ بخشش کا مہینہ ہے جہنم سے ازادیوں کا مہینہ ہے اللہ رمضان مبارک کی ہر رات آپ اپنے بندوں کو جہنم سے ازادیاں دیتے ہیں اللہ اللہ اس رمضان کو اللہ اس رمضان میں ہمیں بھی جہنم سے ازادی اطاف فرما اللہ بھی اس رات رمضان کی گزر چکی ہے اللہ آج ایک اسمی آخری اشیرے کی پہلی رات ہے اللہ اللہ ہمیں بھی جہنم سے آزادی عطا فرمائے اللہ ہمارے والدین کو مہاری اناتوں کو ہمارے گرد کی خواتین کو ہماری بیپیوں کو بھی جہنم سے آزادی عطا فرمائے اللہ ہم یہاں جتنے بھی حاضر ہیں اللہ ہم سب کو تم معاف فرمائے اور جہنم سے آزادی عطا فرمائے اللہ ہمارے بیٹے اور سلطہ نے آخری سبب سنایا ہے اللہ اس بیٹے اس محنت کو بات ہے کہ شوق اور محنت تو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظوم فرمالے اللہ اس قرآن کو ہمارے خلاف حجت نہ بنا رہا اللہ اس قرآن کو رمضان کو ہمارے حق میں اللہ شباق بنا دیتا اللہ ہمارے خلاف نہیں ہمارے حق میں اس قرآن کو حجت بنا دیتی ہے اللہ اللہ رمضان کا محنہ تیزی سے بزردہ جلائے گا رہا ہے ہم اس میں کچھ نہیں کمان سکے اللہ اخری کی کوئی خاص تیاری سے ہی کر سکے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے اللہ تو ہمیں تفیق آپ سے نواز دے اللہ ہم اپنی عبادت کو نوازوں کو قرآن کی تلاوت کو نصیحت کو احلا بہتر کر لیں ہم اپنے نفس کی احلا اصلاح کر دے ظاہری اصلاح کر دے باطنی اصلاح کر دے اللہ جو ہم نے مانگا ہے تو احلا فرما دے اور ہمارے دعاوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ربنا ادل افید دنیا حسرت و اپنی حسرت و افید آداب النار و صل اللہ علیہ علیہ خلق محمد و علیہ و اصحابی و زریادی و علی بیت اجبائی و رحمت سے یا احمد رحمی و صل اللہ علیہ نبی موسیقی